مصیح کے عظیم جلالی اور ببر کے تام میں آج شام آپ سب کو ایڈوکیٹ نصرت افتخار کی طرف سے اسلام آپ کے لئے پروگرام لے کے آئے ہیں قانون اور انصاف جس میں آج بات ہوگی مصیحی آئینی حقوق کی ناظرین قانون حکومت کے بنائے ہوئے اصولوں کے مجموعے کا نام ہے ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم حکومت کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں اور اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں کیونکہ ہماری بائبل مقدس ہمیں عالی حکومتوں کتابے رہنے کی تلقین کرتی ہے ناظرین اس پروگرام کا مقصد اپنی قوم کی خدمت کرنا ہے تاکہ ہم اپنی قوم میں ایک شعور بیدار کر سکیں کہ ان کے قانونی حقوق کیا ہیں کیونکہ ہماری قوم اپنے قانونی حقوق سے لا علم ہے اسی لا علم کو دور کرنے کے لیے ہم آپ کے لیے پروگرام لائے ہیں قانون اور انصاف جس میں بات ہوگی اقلیتی قانونی مسائل اور اسی اصنا میں ہم نے آج مدو کیا ہے سپریم کورٹ کے ممتاز قانوندان جو کہ پاکستان کے پہلے پی سی ایس جوڈیشل آفیسر رہ چکی ہیں جناب گیبریل فرانسس صاحب جو کہ اپنی قوم کے لیے بے تہاشا خدمات سرانجام دے چکے ہیں اور آج بھی اپنی قوم کی خدمات کے لیے کوشہ ہیں تو اسی لیے ناظرین آج ہم نے مدو کیا ہے اپنے جوشوا ٹی وی کے سٹوڈیوز میں سپریم کورٹ کے ممتاز قانوندان گیبریل فرانسس صاحب جو کہ پاکستان کے پہلے پی سی ایس جوڈیشل آفیسر رہ چکے ہیں اور جو اپنی قوم کے لیے بے تہاشا خدمات سرانجام دے چکے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ گیبریل فرانسس صاحب پاکستان کی قوم کی بہتری کے لیے کوشہ رہیں گے جی تو صاحب آج ہم آپ کو جوشوا ٹی وی کی پروگرام قانون اور انصاف میں ویلکم کہتے ہیں تو سر آپ ہمیں آئین پاکستان کے بارے میں کچھ بتانا جائیں گے سب سے پہلے تو میں جوشوا ٹی وی کا اور خصوصی طور پر آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پر بولنے کے لیے مدعو کیا ہے اور آج جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ کچھ آئین کے مطلق تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کا پس منظر آپ کو بتا دوں تسطور پاکستان انیس سو تیہتر سے قبل ہمارے ملک میں انیس سو چھپنوے آئین نافذ کیا گیا اور پھر انیس سو باسٹھ میں آئین جو ہے وہ نافذ کیا گیا دونوں آئین ختم ہو گئے ان کو ایبروگیٹ کر دیا گیا منصور کر دیا گیا اور اس کے بعد یہ جو مجودہ آئین ہے یہ مشغل پاکستان کے الگ ہونے کے بعد بارہ اپریل انیس سو تیہتر میں یہ قومی اسمبلی سے منظور ہوا اور یہ اس کا نفاظ جو ہے وہ چودہ اگست انیس سو تیہتر سے کیا گیا تو یہ درمیانی پیرڈ اس لئے رکھا گیا کہ چونکہ سینڈ آف پاکستان اور سینڈ پاکستان اور پرائیم نیسٹر کے ان کے انتخاب ہونے تھے تو یہ تو اس کا مختصص اپس منظر ہے اس میں کافی ساری چینجز تھی جو نئے بدلے ہوئے حالات تھے پاکستان دو لخت ہو چکا تھا تو بہت ساری چینجز تھی اور اس میں جو اس کے خاص فیچرز ہیں وہ یہی تھے کہ پہلے صرف قومی سمجھنی ہوا کرتی تھی اس میں دو ایوانی مکنہ بنائی گئی اس کے ساتھ ساتھ صوبوں کو برابر گنمائنگی دینے کے لئے سینڈ آف پاکستان کا دارہ وجود میں آیا اور اس میں وہ سارے حقوق جو ہے بنیادی حقوق جو ہے وہ ان کو انشور کیا گیا ان کے گرنٹی دی گئی جو کہ سب شہریوں کو حاصل ہیں تو سر ہمارا کانسٹیٹیشن ہمارے کرسٹنز کو کیا رائٹ دیتا ہے آئین پاکستان انیس سو تیہتر کے پارٹ ون اور چپٹر ون میں بنیادی حقوق سے وہ ڈسکس کرتے ہیں اور بنیادی حقوق جو ہے وہ آرٹیکل اس کا آرٹیکل ایٹ سے لے کر تونٹی ایٹ تک بنیادی حقوق ہے اب یہاں پر میں تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ انسانی حقوق اور بنیادی حقوق دو الگ الگ چیزیں ہیں انسانی حقوق فرق ہو سکتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ ہمارے جو بنیادی حقوق آئین پاکستان بھی دیئے گئے ہیں وہ انسانی حقوق ایک جیسے ہوں چیزی ہیمن رائٹ چارٹر ہے 1948 کا اور بہت سے دیگر چارٹر ہیں لیکن ہم اس وقت پرمیریلی we are discussing آئین پاکستان اور آئین پاکستان میں جو بنیادی حقوق دیئے گئے that is fundamental rights that is not human rights although it's human rights but it is fundamental rights which are being guaranteed by the constitution تو سر آئین پاکستان میں ہمارے مسیحیوں کی کیا حقوق ہیں اس میں ہم پریامبل آف کانسٹیٹویشن جو ہے وہ بھی قبل از ہی تو یہ ایک دباچے کے طور پر تھا لیکن اب یہ آئین کا سبسٹینٹیو پارٹ ہے اس کا حصہ ہے لازمی حصہ ہے انٹیگرل پارٹ ہے تو اس میں جو ہے حقوق پریامبل سے ہم شروع کرتے ہیں جو اس کے دباچے سے فور ورڈ سے تو وہ کہتے ہیں کہ ویرہیز سورنٹی بلانگس ٹو اللہ علمائیٹی اور وہ جو حقوق اللہ علمائیٹی کو حاصل ہے وہ ایکسرسائز کی جائے گی وہ پارز جو اللہ علمائیٹی کی ہیں وہ اتھارٹی جو اللہ علمائیٹی کی ہے وہ سٹیٹ ایکسرسائز کرے گی تھرور دی چوزن ریپریزنٹیو پیپل آف پاکستان اور سب سے جو اہم اس میں نکتہ ہے آئین کے حوالے سے سمجھنے کا آئین ایک ایسی دستاویز ہوتی ہے جو عوام جو ہے عوام الناس جو ہے پیپل آف پاکستان کا بہامی ایک سماجی معاہدہ ہے آپ اس میں کانٹریکٹ ہے کہ پاکستان میں ہم کیا نظام چاہیں گے کس طرح اس کا پروسیجر ہوگا کس طرح منافذ عمل ہوگا تو پنیدی طور پر یہ آئین جو ہے اس کو ہم کہتے گرونڈ نارم یعنی سارے قوانین جو ہے اس کے وہ چشمہ جو ہے وہ وہیں سے اس کو پھوٹتے ہیں سارے قوانین اس سے ہیں لیکن آئین جو ہے وہ بنیادی بنیادی قانون ہے اب یہ آئین جو ہے یہ پیپل آف پاکستان نے آپس میں ایک معاہدہ کیا ہے سماجی معاہدہ اور کہ ہم پاکستان کے لیے یہ نظام اور یہ اس کی اس طرح ہوگی اب اگر ہم اس کے پریامبل کو دیکھیں جو قبل اسی تو یہ جو قبل اسی تو یہ اس کا صرف دباچے کے طور پر استعمال ہوتا تھا لیکن آئین میں آٹھ فی ترمیمز یا لاکھ کے زمانے میں اس کو اس میں شامل کر لیا گیا اور بطور سبسٹینٹیف پارٹ کے اور ابھی تک اس کا سبسٹینٹیف پارٹ ہے یہ قرارداد مقاسد انیس سن چاس میں ایک قسملی نے پاس کی تھی اسی کا کمہ بیش وہی قرارداد مقاسد ابجیکٹیف ریزولیشن وہ اس میں بطور ابھی پریامبل کے طور پر اب پریامبل کسی بھی قانون کا جو پریامبل ہوتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس قانون کی غرض و غائد کیا ہے یہ کیوں بنایا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے تو اگر ہم پریامبل میں کو دیکھتے ہیں تو پریامبل میں یہ لکھا گیا ہے کہ حاکمیتی آلہ صرف خدایت آلہ کو ہی منصوب ہے اور وہ حاکمیتی آلہ جو ہے وہ استعمال کرے گی سٹیٹ through its chosen representative chosen representative of people of پاکستان وہ authority اور وہ powers جو ہے وہ through chosen representative ہوگی اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے جو ہے کرسٹین کیونکہ آپ نے کرسٹین سپیسیفک سے یہ بات کر رہی ہیں تو کیا ہماری اس وقت جو نمائندگی ہے وہ درست ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت chosen representative تو نہیں ہم ہماری بھی وہ جو direct عوام جو ہے ان کو منتخب کرنا چاہئے اس وقت ہماری chosen representative نہیں ہے تو جہاں تک اس سے آگے اگر ہم چلتے ہیں تو پھر حقوق کا chapter جو ہے بلکہ آئین آئین کا جو پہلا chapter ہے اس میں article one میں فیڈریشن اور اس کی territory بیان کی گئی ہے article دو میں اسلام شل بی دی سٹیٹ ریلیجن اور two اے میں یہی جو جس کی ہم بات کاریاں پریمبر اس کو سبسنٹیو پارٹ بنایا گیا اور section article 3 جو ہے اس میں یہ کہا گیا کہ state shall endeavor for the elimination of all sort of استحصال جو ہے ہر قسم کے استحصال کو اس کو ختم کرے گی اسی طرح پھر چار پانچ اور پھر آگے ہم جب article ایٹ پہ پہنچ تے ہیں article ایٹ سے لے کے article 28 تک بنیادی حقوق ہے اور chapter 2 of part 1 کا بنیادی حقوق سے متعلق ہے اور اس میں 8 سے 28 تک ہے اس میں ان حقوق کی آئین پاکستان guarantee دیتا ہے ہر citizen کو ان حقوق میں جان و مال کی فائضت تحریر و تقریر کی کا اپنے مذہب کا اپنے مذہبی اداروں کا مختلف جو ہے property حقوق تعلیمی اداروں میں داخل کے public مقامات داخل سر آپ مجھے بتائیں کہ آئین پاکستان میں مسیحیوں کے کیا کیا آئینی حقوق ہیں اس پہ ہماری آرڈینس سے کچھ شیئے میرم اس میں پارٹ ون میں چپٹر ون جو ہے وہ بنیادی حقوق سے متعلق ہے فنڈمنٹل رائٹس یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو پریف کرنا چاہوں گا انسانی حقوق اور فنڈمنٹل رائٹس بنیادی حقوق یہ دو الگ چیز ہیں اور انسانی حقوق زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو بنیادی حقوق آئین میں دیئے گئے ہیں ان کو انفورس کروا سکتے ہیں اب اس میں آپ نے کہا کہ کیا کیا حقوق حاصل ہے تو ہر سٹیزن کو ہر شہری کو اور اس ملک کے شہری ہیں ان کو بنیادی حقوق حاصل ہے یہ حقوق آئین پاکستان کے آرٹیکل آٹ آرٹیکل آٹ جو ہے وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی قانون جو ہے وہ سابقہ کوئی قانون یا آنے والا کوئی قانون اگر وہ بنیادی حقوق ان بنیادی حقوق سے متصادم ہوگا تو پھر وہ قلعدم اس کو عدالت عزمہ یا عدالت آلیہ جو ہے اس کو قلعدم قرار دے سکتی ہے تو یہ آرٹیکل آئین اس بات کا سیفگارڈ کرتا ہے کہ اگر قانون ایسا بن بھی جائے گا جو بنیادی حقوق سے متصادم ہوگا تو وہ اس کو قلعدم قرار سیٹسائیٹ کر سکیں گے پھر اسی طرح جان کی فاضت ہر شہری کا حق ہے کہ اس کے جان کی فاضت اس کے مال کی فاضت پھر گفتاری اور ڈیٹینشن کے حوالے سے کہ قانون میں یہ آرٹیکل اس کا جو ہے دس وہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو آپ نے اگر گفتار کرنا ہے کسی قانون کے تحت تو 24 آرز کے بعد اس کی غیر قانونی رہراست سمجھی جائے گی تو یہ ایک سیفگارڈ دیا گیا آئین میں جہاں پہ حقوق دیئے گئے وہاں پہ سیفگارڈ بھی دیئے گئے چند اب یہ سیفگارڈ اور چیز ہے اور حقوق دینا اور چیز ہے اب یہاں پہ اس آرٹیکل دس میں ایک آگیا کہ اس کو سیفگارڈ دیا گیا ہے کہ وہ 24 آورز وہ میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونا ہے اب ہمارے دیارتی ایریاز میں چکے چار ہیں کہ لوگوں کی تھوڑی سی لیگل ایڈوکیشن بھی ہو جائے تو جو پولیس کی چیزہ دستیاں ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ مہنا مہنا لوگوں کو بٹھایا ہوتا ہے پرائیویٹ اپنے دیاروں میں بٹھایا ہوتا ہے تو وہ بلکو غیر قانونی رہست ہے تو اس میں آپ آرٹیکل ورن نائنٹی نائن کے تحت ہائی کوٹ میں بھی جا سکتے ہیں اور اس میں آپ سیکشن فور نائنٹی ون سی ایر پی سی کرمیل پروسیجر کورٹ کے تحت آپ سی سی جج سب ہے اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں اس کی ترخواست اور یہ سارے تو یہ سارے سی گارڈ اب آئین میں جو چیز دی گئی ہے وہ تو حقوق دیئے گئے ہیں یا سی گارڈ دیئے گئے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے قوانین بنائے گئی ہیں پھر کیونکہ اس کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے وہ قوانین جو ہے جیسے میں نے کہا پاکستان کی آرٹیکل ایک سننانوے کے تیار تابع آئی کوٹ بھی عبیس کارپس کی ریٹ دائر کر سکتے ہیں اور عبیس کارپس میں جو ہے وہ عدالت جو آپ بندے کو طلب کر سکتی ہے اور اسی طرقے بھی حاصل ہے جیسے کسی بھی شہر کو حاصل ہے پھر غلامی کی ہر قسم کی جو صورت صورت ہے اس کی آل مینیفیسٹیشن آف غلامی بانڈیڈ لیبر ہوتی ہے بٹھوں میں وہ بھی اس کی آرٹیکل گیارہ کرتا ہے اس کی اور آرٹیکل دس جو ہے وہ کہتا ہے کہ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے ہر ایک کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے ہر ایک کو جو ہے وہ یہ اپروچنیٹی ہونی چاہیے کہ اس کو فیئر ٹرائل ہو جیسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فوجی عدالتوں نے جن کو سزائے دی تھی وہ سکل ادم ہو رہی ہیں جب وہ سسپینڈ ہو رہے ہیں چون کہ فیئر ٹرائل کا تقاضی اسی فیئر ٹرائل کے تقاضے کے لیے سپریم کورٹ کو دی گئی ہے اور جیسے بھی کلبوشن کے معاملے میں فیئر ٹرائل کے حوالے سے عالمی عدالت انصاف نے جو کہا کہ اس کو فیئر ٹرائل کا یہ ہمارے سٹیزن کو اور کرسٹن کو یہ فیئر ٹرائل کا بھی موقع دیتا ہے کسی کے ساتھ نہ انصاف نہیں چاہیے بلاس فیامیز کے کیسیز ہے تو اس میں بھی فیئر ٹرائل ہونا چاہیے تو اسی طرقے سے پھر کسی کو ریٹروسپیکٹیو موثر با ماضی سزا نہیں دی جا سکتی ایک ایسا جرم جو کہ ہوا ہے اور اس کی سزا متعین نہیں کی کانون نے تو پھر اس کو آپ سزا نہیں دے سکتے ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ اس کو نہیں دے سکتے اسی طرقے سے آپ کسی جس میں کوئی طرف جرم نہیں کسی سے لے سکتے اس کے خلاف کو سٹیٹمنٹ نہیں لے سکتے فورس نہیں کیا جا ستا تو یہ بھی سیوگارڈ جو ہے فرام کیے گئے ہیں کہ آئین میں پھر آرٹیکل فور جو ہے وہ عظمت انسانیت کی بات کرتا ہے اب ڈگنیٹی آف مین میں پرائیویسی آف فیملی بھی آز آتی ہے تو یہ دیگنیٹی آف مین کی آئین جو ہے وہ گرانٹی دیتا ہے اسی طرقے سے پھر نقل و عرکت کی آپ کسی بھی صوبے میں جا سکتے ہیں کسی بھی شہر میں جا سکتے ہیں آپ پرابٹی خرید سکتے ہیں کسی بھی شہر میں یا آپ کو پرابٹی کے حقوق حاصل ہے نقل عرکت جو ہے وہ آپ کو فریڈم آف مومنٹ پھر فریڈم آف اسوسییشن آپ کو اپنی سوسائیٹی بنا سکتے ہیں اسوسیشن بنا سکتے ہیں پھر فریڈم آف تحریر اور تقریر یہ آپ کر سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا ان بنیدی حقوق کو ریگولیٹ کرنے کے لیے سیٹن لاز ہے تو اس لاز کے سبجیک ٹو ٹو ٹیٹ لاز یو کین انجوائی یور لیبرٹی یور رائٹ بٹ ویڈن دی لیمٹ سوف تی آپ کا حق جو کسی دوسرے کا کو متاثر نہیں کرنا چاہیے اس نے تو اسی طرح پھر یہ ہے کہ آپ کو فریڈم آف بزنس ہے آپ کوئی بھی بزنس کر سکتے ہیں اس میں کسی کو ممانعت نہیں ہے اور ایک ریسنٹ میں انہوں نے کہا کہ کسی بھی ادارے میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کو انفرمیشن آپ لے سکتے ہیں پس سال کے طور پر آپ کرسٹین والے سے کہتے ہیں کہ ماری عبادی کتنی ہیں تو آپ محکمہ شماریات سے کہ وہ آپ کو مطلقہ انفرمیشن دے کہ آپ کے کتنی عبادی ہے تو یہ جو ہے یہ جو ہے اس میں کیا گیا اٹھارمی ترمیم کے ذریعے سے اس طرح سے فریڈم تو پروفیس ریلیجن ہے ہر انسان کو یہ آٹکل بیس کہتا ہے کہ ہر وہ یعنی اپنا کرسٹین والے سے آپ نے پوچھا ہے تو ہر مسیح کو یہ آکھ سل ہے کہ وہ فری لی اپنا پروفیس کر سکتا ہے اپنا ریلیجن اور پروپاگیٹ کر سکتا ہے اور اپنے ادارے منیج کر سکتا ہے چیز وغیرہ جیسے منیج کر سکتے ہیں اور پھر یہ کہ پھر ایک سیوگارڈ دیا گیا ہے میں نے کہا کچھ حقوق دیا گیا ہے کچھ سیوگارڈ بھی دیا گیا ہے تو آرٹیکل اکیس میں ایک سیوگارڈ دیا گیا کہ کوئی ایسا ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا جو کہ کسی اور مذہب کے پرپس کے لئے استعمال ہو مثال کے طور پر یہاں پہ زکاة کے کٹھوٹی ہوتی ہے بینک بینکوں میں لیکن وہ آپ سے نہیں کر سکتے اگر آپ سے کرتی ہے تو یہ اس لئے میں تھوڑا سا انڈین کانسٹویشن سے حوالہ دوں گا کیونکہ دونوں کی اساس جو ہے دونوں کی بیسیز ایک ہی ہے انڈین کانسٹویشن کی تو انڈین کانسٹویشن میں بھی یہ فنڈمنٹل رائٹس رکھے گئے اور پاکستان میں بھی انڈین بھی سم ہو یہ ہی اب انڈیا نے جب بنایا تھا نائن جن فورٹین نائن میں کانسٹویشن تو اس میں ایک بات مدنظر تھی ٹیکسیشن کی جو بات ہے کہ کوئی ایسا ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا جو کسی دوسرے مذہب کے استعمال کیا جا سکے تو مغل دور میں انگریزوں سے پہلے مغل دور میں ایک ٹیکس لیا جاتا تھا جزیہ کے نام سے جتنے غیر مسلم ہوتے تھے تو پھر یہ جب انہوں نے فریمر آف 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 تو انہوں نے اس بات کو مددد رکھتے ہوئے یہ آرٹیکل رکھا تھا اور ہمارے آئین تو اسی طریقے سے آف سارے میں نے تقریباً کور کی ہیں جو ہمارے حاصل ہیں مسئیوں کو پبلک مقامات پہ کسی بھی پبلک ایزی لی جا سکتے ہیں یا کسی کو مذہب کے حوالے سے آپ کسی کو نہیں روک سکتے سنگمہ گھر میں جانے جائے پاک میں جانے جانے کے حوالے سے اور اسی طرقے سے آپ نہیں کر سکتے کسی سکول کالیج داخلے کے حوالے سے تو یہ سارے حقوق اس میں حاصل ہے سریعی حاصل مجھے بتائیں کیونکہ پرینسپل آف پالیسی اور فنڈیمنٹل رائٹس میں کیا فرق ہے یہ جہاں پہ فنڈیمنٹل رائٹس ختم ہوتے ہے اس کے بعد پھر چیپٹر ٹو آجاتا اس کا جس میں یہ آرٹیکل پونٹی نائن سے پر پرینسپل آف پالیسی آف وہ پرینسپل آف پالیسی یہ ہے کہ جو سٹیٹ کے اصول ہیں کہ ہم یہ ان اصول پہ اپنے معاملات کو چلائیں گے اب اس میں فرق 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 اس میں یہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو بنیادی حقوق ہے ان کو آپ ان فورس کرا سکتے ہیں اور جو پرینسپل پالیسی ہے ان کو آپ ان فورس نہیں کرا سکتے ہیں کچھ آرٹیکل وہاں پہ بھی ہیں جو منارٹریز کو بھی ٹچ کرتے ہیں لیکن وہ ایسے ہے کہ اس کو آپ آرٹیکل سینٹیز ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ سرسی کے حوالے سے لیکن آپ اس کو اگر وہ آپ کو سرسی نہیں دیتے تو ایک 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 پرپورشن نہیں دیتے آپ سرسی میں تو پھر شاید اس کو ان فورس نہیں آپ کرواز سکتے پرنسپل پالیسی میں یہ فرق ہے اب ایک پرنسپل پالیسی ہمارا یہ کہ ہم اپنے پرسی موالک سے اچھے تلقات رکھیں گے لیکن اگر دیکھیں آپ اس وقت صورت حال میں کہ فرنستان کے ساتھ اچھے تلقات نہیں ہے ایران کے ساتھ بھی گرم سرد ہوتے رہتے ہیں تو یہ پالیسی تو ہماری دی ہے تو پھر اس میں اگر کوئی وائلیٹ ہوتا ہے تو پھر اس کو کیسے اس کو انفورس کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آئین نیک میکنزم رکھا ہے کہ ہم آرٹیکل آن نائنٹی نائن کے تحت آئی کوٹ میں کوئی بھی شہری جو ہے وہ جا سکتا ہے تو اس میں پانچ قسم کی جو آئی کوٹ جاری کر سکتی ہے اور اسی طرح کے سیم جو ملتے جلتے اختیارات ہیں وہ سپریم کوٹ کو ہے سپریم کوٹ پاکستان کو بھی ہے صرف اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں پہ انڈویجیل کا معاملہ اگر ہو تو اس کے ساتھ تو ایک میکنزم آئین نے ایٹس رکھا ہے کہ کیسے اس کو انفورس کرنا ہے سر کونسٹیشن جو ہمیں رائٹ دیتا ہے اگر اس کی وائلیشن ہوتی ہے تو اس کی چارہ جوئی کیسے کی جا سکتی ہے دیکھیں اس میں چارہ جوئی کا تو بھی میں جیسے بتایا نا کہ اس میں میں جا سکتے ہیں اور سٹیٹ آوے سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں لیکن وہاں پر اموامی مفاد کا کوئی شو ہونا چاہیے اور اس میں یہ ہے کہ آئین پاکستان نے جو رائٹس گرنٹی کیے ہیں اس کا جو گرنٹر ہے وہ عدالتے ہیں وہ عدالتے جو ہماری سپیرل کورس ہیں وہ گرنٹر ہیں رائٹس کو انفورس کرنے کے لئے تو سپیرل کورس سپیرل کورس سر اگر اس پروفیشن میں آنا چاہے تو آپ کیا مشورہ دیں گے اور اس کے لئے کتنی کیا آپرشنٹی ہیں جہاں تک پروفیشن لو پروفیشن کا تعلق ہے تو یہ بڑا واسٹ پروفیشن آنا چاہتے ہیں تو اس میں تو بہت ہم سب سے زیادہ پروپرائیٹ ہوئی ہے کہ فادرز آف دی نیشن بھی وکیلی تھے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں ججز آپ بن سکتے ہیں عدلیہ کو جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ پڑھا ہو تو پھر آپ سی 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 ہے اور آپ کسی اور فیل میں بھی جائیں گے وہاں پہ بھی آپ کو یہ بڑی اپرچونٹیز ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا پروفیشن ہے اور اس کے علاوہ پھر آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے کہ آپ کو کیا رائٹس ہیں اور اپنے کیسے انفورس انفورس کر سکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں law کا بنیادی حصول ہے تو کسی کو اگر اپنے قانون سے لاعلمی ہے اس کو اپنے رائٹس لاعلمی ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کیسے اپنے رائٹس کو حاصل کرنا ہے تو میں ویلکم بھی کروں گا اور اپنے طرف سے یہ ایکسٹینڈ کروں گا اپنی کوپریشن بھی بچے کوئی آنا چاہے اس ویلڈ میں کوئی امتحان کی تیاری کرنا چاہے جو امتحانات کی اس میں بھی ان کو ہر نمک کوشش کریں گے ان کے رائن بھائی کریں آپ کے آنے کا بہت شکریہ اور مجھے امید ہے کہ ہماری قوم دین سے آپ کی باتوں سے فائدہ اٹھایا ہوگا آپ شکریہ اور جوشوہ ٹی وی کا بھی شکریہ گزار ہوں کہ مجھے موقع دیا جی ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کے پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا دیکھتے رہیے پروگرام قانون اور انصاف only on جوشوہ ناظرین آپ ہمارا پروگرام یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں ٹائپ کیجئے جوشوہ ٹی وی او آر جی اپنی host نصر دفتخار advocate کو اجازت دیجئے پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے قانونی مسئلے ساتھ till then خلاح حافظ stay tuned and keep watching جوشوہ ٹی وی